بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینا چاہ رہا تھا کہ انیس اگرس کو ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا اور بیس اگرس کو ان کو ڈسٹرک کورٹ اسلامباد میں پیش کیا گیا اور ایک روزہ ریمانڈ ان کا لیا گیا ایف ای ای کی جانب سے پھر اس کے بعد اکیس اگرس کو افیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت ملک کی پہلی جو ہے عدالت جو سپیشل کورٹ بنائی گئی اس میں پیش کیا گیا جو کہ ج یوڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں بنائی گئی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو تیس سے اس خطے میں اس ملک میں جو ہے یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا قانون لاغو ہے اور پہلی دفعہ سو سال بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے تحت سپیشل کورٹ بنائی جانی چاہیے اور شاہ صاحب کو ادھر پیش کیا گیا اس دوران شاہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح کل سے ان کو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کو زمین پہ فرش پہ لٹایا گیا ادھر سلایا گیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت نہیں دی گئی ان کو اور میں سب بتاؤں کہ شاہ صاحب اس ملک کے جو ہے سینئر پولیٹیشن ہے اور ایکس فورن منسٹر ہے ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے انتہائی افسوسناک ہے تو ایف ایئے نے ان کا ریمانڈ مانگا ہم نے مکمل طور پر اپوز کیا کہ ان کا ریمانڈ نہیں دینا چاہیے اور لیکن بعد میں عدالت نے ان کو چار روزہ ریمانڈ پر ایف ایئے کے حوالے کر دیا اور اکیس اگرس کو کیونکہ ریمانڈ دیا گیا تو چار دن کل پورے ہو رہے ہیں شاہ صاحب کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ہم کل پوری کوشش کریں گے کہ شاہ صاحب کو جوڈیشل کروا کے کل ان کی زمانت دائر کریں اور انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ان کی زمانت کروائی جا سکتے ہیں